السلام علیکم ویورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل وال امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویورز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور انفارمیٹیو پروڈیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی آڈینس کو اپنے جاننے والوں کو یہ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں اگر یہ پروڈیکٹ آپ لوگ کے لئے فائدہ مند ہے یا اگر اس پروڈیکٹ کی آپ کی گھر میں ریکوائرمنٹ ہے تو یہ آپ پرچیز کر سکیں اپنے گھر میں لگا سکیں ہم نے جب پروڈیکٹس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے مختلف سائٹس کے اوپر تو بہت ساری کیوریز آ رہی ہوتی ہیں جس میں سے ایک کیوری یعنی ایک پرابلم کا سیلیوشن یہ پروائیڈ کرتی ہے یہ ایک ڈیوائس ہے جس کا نام ہے ایس ڈیو ڈیوائس سنگل ٹو ڈیوال آوٹپٹ ڈیوائس ایک چھوٹا سا پروڈیکٹ ہے ایک چھوٹا سا سینسر کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ کے ہیوی لوڈ اور لائٹ لوڈ کو آپریٹ کرواتا ہے بیٹری کی کنڈیشنز کے اوپر جب کبھی بھی ہم سولو سسٹم کو انسٹال کرتے ہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے پاس سنگل آوٹپٹ بیسٹ انورٹر ہوتے تھے دو ہزار بیس کے اندر ڈیوال آوٹپٹ بیسٹ انورٹرز آنا شروع ہو چکے جس کے اندر ہیوی لوڈ الہیدہ کنیکٹ ہو جاتا تھا لائٹ لوڈ الہیدہ کنیکٹ ہو جاتا تھا ہیوی لوڈ جو ہوتا تھا اس کے اندر آپ کے ایسیز شامل ہو گئے اس کے اندر آپ کی موٹر شامل ہو گئے اس کے اندر آپ کا اوون شامل ہو گیا مسئلہ یہ آتا ہے اگر آپ کے پاس سنگل آوٹپوٹ بیسٹ انورٹر ہو اور لائٹ چلی جائے رات کے وقت میں بیٹریز کے اوپر سارا لوڈ شفٹ ہو جاتا ہے اور جب بیٹریز پر سارا لوڈ شفٹ ہو جاتا ہے تو چند ہی منٹوں میں کچھ ہی دیر میں آپ کی بیٹریز جو ہوتی ہیں وہ کنزیوم ہو جاتی ہیں اور آپ کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تب آپ کو بلیک آؤٹ ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے اوہو لائٹ چلی گئی تھی اور سارا کا سارا لوڈ جو تھا وہ بیٹریوں پر جال رہا تھا اس کا ایک سلیوشن یہ اس وقت 2020-2021 میں بھی فالو کیا جار تھا ایون اب تک بھی فالو کیا جار ہے کہ اگر آپ کا چھوٹا سسٹم ہے تین کلو وارٹ کا سسٹم ہے تو دو چینج اوورز لگا دی جاتے ہیں ایک ہیوی لوڈ کا ایک لائٹ لوڈ کا دن میں ہیوی لوڈ کو منولی آپ شفٹ کر دیتے ہیں سولر پہ اور شام ہوتے ہی منولی اسے شفٹ کر دیتے ہیں تو یہ پرابلم سالف ہو جاتی تھی لیکن ایک حیصل ہوتی تھی کہ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے اس کا اچھا سلیوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انورٹر میں یا تو بیٹن فیچر ہونا چاہیے کہ وہ خود ہی دیکھ لے کہ لائٹ چلی گئی ہے بیٹریز سرٹن لیول سے نیچے جا رہی ہیں مجھے اب ہیوی لوڈ کو بند کر دینا ہے اور لائٹ لوڈ کو چلا کے رکھ رہا ہے یہ پہلے جو ڈیوائس آئی تھی اس کے اندر 12 وولٹ کی فسیلٹی نہیں تھی لیکن یہ جو لیٹسٹ ڈیوائس ہے اس میں 12, 24 اور 48 وولٹ تینوں کی فسیلٹی موجود ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس بڑے انورٹرز ہیں 6 کلو وارٹ کے ہوگئے اس میں استعمال نہیں ہو سکتی اگر آپ 6 کلو وارٹ کے انورٹرز کو پیرل کرتے ہیں یہ ایک ایشو ہے جو کہ آپ کو پتا ہوگا اگر آپ انسٹالر ہیں آپ پیرل کٹس کو لگاتے ہیں دو پیرل کٹس کو آپ نے لگایا اور پیرل کٹ لگا کہ آپ نے ایک انورٹر کو ماسٹر بنا دیا دوسرے کو سلیف بنا دیا ایسی صورتحال کے اندر دوال آؤٹپٹ ہوتی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی IP21 کے انورٹرز کے اندر جو IP21 کے انورٹرز ہیں اس کے اندر ہیوی لوٹ کا فیچر ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ پھر بھی آپ مینویلی اچیف کرنا چاہتے ہیں پھر یہ ایک ڈیوائس لگا لیں ویورز یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ڈیوائس ہے جی اور ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جس کو آپ بریکر پٹی یعنی دن ریل کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اس کو ٹویل فولٹ کے اوپر آن کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے پرفارم کرتا ہے تو ویورز یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سولر کا پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ والے ایک چھوٹے کنیکٹنگ پوائنٹس ہیں جس میں سولر کا فلس مائنس ہے جو آپ کا سولر وائرز آ رہی ہیں وہ آپ نے یہاں پر پیررل میں کنیکٹ کر دینی ہے ایک تو انورٹر میں چلی جائیں گی دوسری وائرز آپ نے یہاں پر کنیکٹ کر دینی ہے تاکہ یہ سنس کر سکے کہ اس وقت سولر موجود ہے اسی کے ساتھ ہی بیٹری چاہے آپ کے پاس چوبیس وولٹ کی ہو چاہے اٹھالیس وولٹ کی ہو آپ نے یہاں پر کنیکٹ کر دینی ہے ہاں بارہ وولٹ کیلئے اگر آپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پہلے بتانا ہے تاکہ آپ کو بارہ وولٹ والی ایسٹیو ڈیوائیس بھیجی جائے اسی کے ساتھ مینز آپ نے یہاں پر نظر آ رہا ہے یعنی لائن اور نیوٹرل کو آپ نے یہاں پر کنیکٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ یہ والے جو بھڑے کنیکٹنگ پوائنٹس ہیں یہ بیسیکلی سنگل ٹو ڈوال کام کر رہے ہیں یعنی آوٹپوٹ کو سنگل سے ڈوال میں شفٹ کر رہے ہیں یہ تو تمام چیزیں سنسنگ کے لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی این وی لائن نیوٹرل یعنی انورٹر کا لائن اور نیوٹرل جو انورٹر کی آوٹپوٹ نکل رہی ہے جو سنگل آوٹپوٹ ہے وہ لائن اور وہ نیوٹرل آپ نے یہاں پر کنیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لورڈ ہے لورڈ جو ہمارا ڈیزائیڈ فیچر ہے ہیوی لورڈ علیدہ ہو جے لائٹ لورڈ علیدہ ہو جے وہ ہم یہاں پر کریں گے لورڈ جو ہے ہمارے پاس لائٹ لورڈ ہے لورڈ جو ہے یہ آپ کے پاس ہیوی لورڈ ہے لورڈ سیٹنگ سکے لیے یہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کرے گا 24 وولڈ سسٹم ہے یا 48 وولڈ سسٹم ہے 24 وولڈ کا سسٹم ہے اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا 24 وولڈ سسٹم کو اگر میں اس کو آف کرتا ہوں اور وولٹیز کو انکریز کر کے 48 پر لے جاتا ہوں اب یہ جب دوبارہ آن ہوگی تو اسے پتا چل جائے گا کہ اب میں نے 48 وولڈ کی طرح بیہیو کرنا ہے کیونکہ میرے ساتھ 48 وولڈ بیٹری بینک کنیکٹڈ ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ کا بٹن ہے پلس مائنس کے دو بٹن ہے اور اسکیپ کا بٹن بیٹری ہائی وولڈ 54 وولڈ عام طور پر 48 وولڈ کی جو بیٹری ہے وہ 54 و 55 وولڈ کے اوپر فل ہو جاتی ہے آپ نے کونسی بیٹریز کنیکٹ کیمی ہیں بیٹری لو وولڈ آپ جس وولڈیجز کے اوپر آف کروانا چاہتے ہیں اپنے ہیوی لوڈ کو وہ آپ یہاں پر سیٹ کر لیں گے اگر آپ اس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو 48 اس کو میں لٹ سے کر دیتا ہوں 50 وولڈ پر 50 وولڈ کے اوپر آف ہو جائے اور اس سیٹنگ کو سیف کرنے کے لیے کیا کرنا ہے پلس اور مائنس کو ایک ساتھ کٹھا دبانا ہے یہ آپ دیکھا پلیز بیٹ سیٹنگ سیف سیٹنگ ویلیو یہ اب سیف ہو چکی ہے اسی کے بعد نیکس دیکھیں ل2 آن ڈیلی ٹائم 5 سیکنڈ تو یہ اس کے اندرے میں سیٹنگ رکھتی ہے ل2 آن ڈیلی یعنی آن کے اوپر بھی جب مطلب بولٹیجز پورے ہو جائے تو کتنے سیکنڈ کا ویٹ کریں اور آف کے اوپر بھی ڈیلی ٹائم ہے ل2 آف ڈیلی آف بکپ کرنا ہے پانچ سیکنڈ کے ڈیلی کے بات یہ جو ڈیوائس ہے یہ دو موڈ میں کام کرتی ہے ایس ڈیو کے موڈ میں بھی کام کرتی ہے اور گریڈ کنٹرول موڈ پہ چلانا چاہتے ہیں تو گریڈ کنٹرول موڈ پہ چلا سکتے ہیں اس پہ کبھی الہیدہ ویڈیو بنائیں گے پھر آتھ دیکھ سکتے ہیں ورنٹی سٹارٹ یکم 11.2023 سے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور دو سال کے لیے اس پہ ورنٹی آفیلیبل ہے کیلیبریشن کیسے کر سکتے ہیں کیلیبریشن کے اوپر آج ہیں بیٹری وولٹ ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں 48.55 وولٹ ہیں اور یہاں پر کتنے بتا رہے ہیں 48.8 یعنی کہ تقریباً آپ 0.3 یا 0.4 وولٹ جہیں اس کا ڈیفرنس آ رہے ہیں یہ 0.4 وولٹ زیادہ بتا رہے ہیں تو میں 0.4 وولٹ اس میں سے مائنس کرتا ہوں کیسے کریں گے اسی طریقے سے نیچے لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.4 وولٹ اس کو سیف کر لیں تو ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری وولٹ جس 48.5 اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں 48.5 وولٹ ہیں تو اب یہ کیلیبریٹ ہو چکا ہے ویورز بیٹری لو وولٹ جس اور بیٹری ٹاپ اوپ وولٹ جس یہ آپ نے دھیان سے سیٹ کرنا ہے سیٹنگز میں آئیں بیٹری ہائی وولٹیز 53.9 ہے یہ وہ ویلیو ہے کہ کب آپ نے دوبارہ ہیوی لوڈ کو آن کرنا ہے یہ عام طور پر میں 54 رکھتا ہوں آپ کی مرضی آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں یعنی 95% رکھنا چاہتے ہیں 90% پر رکھنا چاہتے ہیں تو وولٹیز کی فارم میں آپ یہاں پر سیٹ کر لیں گے 54 وولٹ کے اوپر فل کر کے ہیوی لوڈ کو آن کرتو اور آف کتنے پر کرتو 49.6 ہے ویورز اب کمپلیٹ ڈیمو ہے ہر سنیریو کا آپ دیکھئے گا سب سے پہلے سٹارٹ کر لیں ڈے ٹائم ہے ڈے ٹائم کے اندر آپ کے پاس گریڈ بھی موجود ہے سولر بھی موجود ہے بیٹری کنیکٹڈ ہے وولٹیجز جو ہیں آپ کے پاس اس وقت 54 وولٹ ہیں فلی بیٹری چارج ہے سولر سے آپ کے گھر کا لوڈ چل رہا ہے کیا ہوتا ہے آپ وابڈا کو بند کر دیتے ہیں ڈے ٹائم میں وابڈا چلا گیا میں نے وابڈا کو ڈیسکنیکٹ کر دیا مین موجود نہیں ہے سولر موجود ہے بیٹری کے وولٹیجز 51.3 وولٹ ہیں ل2 آن یعنی ہیوی لوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آن ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ لوڈ بھی آن ہے اس ٹائم کے اوپر سولر کی پاور کم ہونا شروع ہو جائے یہاں آپ سمجھیں آپ نے لوڈ زیادہ چلانا شروع کر دیا بیٹری کنزیو بننا شروع ہو گیا 59 وولٹ پہ ہے بیٹری بیٹری آگی 49.6 ٹائمر چلنا شروع ہو گیا کہ ہیوی لوڈ کو آف کر دو یعنی دن کے وقت میں بھی اگر سولر کی پاور کم ہو رہی ہے یعنی بیٹری استعمال زیادہ ہو رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہیوی لوڈ آف ہو گیا اب وارڈا بند ہی رکھا ہوئے دن کے وقت میں ہوگا کچھ ایسے کہ دوبارہ سے سولر آ جاتا ہے پاور انکریز ہو جاتی ہے اب یہ 50 پہ آن نہیں کرے گا یعنی 50 پہ ہم نے آف رکھا تھا آن کے لیے ہم نے 54 وولٹ رکھے تھے اب دیکھیں یہ 56 پہ میں نے مچا دیا ٹائمر چلنا شروع ہو گیا بیٹری فل ہو چکی ہے سولر کی پریزنس میں ہمارا لوڈ جو ہے وہ آن ہو چکا ہے اچھا اب آج رات کے وقت کے سینریو میں رات کے وقت سولر موجود نہیں ہوگا تو سولر کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں پی وی لو یعنی سولر موجود نہیں ہے بیٹری کے وولٹیجز ٹھیک ہیں مین موجود نہیں ہے اور ل2 آن ہے اب یعنی ہیوی لوڈ آف کا بیٹریز پہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ بیٹری کے وولٹیجز کم ہونا شروع ہو گیا یہاں سے آپ دیکھتے جائیں 51 یہ آگے 48 وولٹ کے اوپر ٹائمر چلنا شروع ہو گیا اور ہیوی لوڈ بند ہو گیا جیسے ہی میں گریڈ کو کنیکٹ کروں گا تو آن گریڈ آلویز آن کا فیچر ایکٹیو ہو جائے گا اور ٹائمر چلنا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارا لوڈ جا ہے وہ آن ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہی ویورز اگر آپ اس ڈیوائس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بیس پرائز آفر کریں گے آپ نے الیکٹریکل والٹ ڈاٹ کام پہ جانا ہے جا کے اس ڈیوائس کے لیے آرڈ پلیس کرنا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ آرڈ پلیس کریں کیش آن ڈیلیوری کی فسٹلیٹی آویلیبل ہے ہم یہ پروڈیکٹ آپ کو ڈسپیچ کروا دیں گے تو ورز امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پروڈیکٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کا بھی پرابلم جائے وہ سالو ہو چکا ہوگا اگر تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کیجئے گا کہ آپ نے مجھے الیکٹریکل وال کی ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے take care of yourself اللہ حافظ السلام علیکم